اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہائی دریند والا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيْهِمْ أُجُورَهُمْ وَيَزِيدُهُمْ مِنْ فَضْلِهِ وَأَمَّا الَّذِينَ سَتَنْكَفُوا وَاسْتَكْبَرُوا فَيُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا أَلِيْمًا وَلَا يَجِدُونَ لَهُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کی مزدوری انہیں برپور دے کر اپنے فضل سے انہیں اور زیادہ دے گا اور وہ جنہوں نے نفرت اور تکبر کیا تھا انہیں دردناک سزا دے گا اور اللہ کے سوار نہ اپنا کوئی حمایتی پائیں گے نہ مددگار یا ایوہ الناس قد جاءكم برحان من ربكم وَأَنزَلْنَا إِلَيْكُمْ نُورًا مُبِينًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَأَعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدَخِلُهُمْ فِي رَحْمَتٍ مِّنْهُ وَفَضْلِ وَيَهْدِيهِمْ إِلَيْهِ صِرَاطًا مُسْتَقِيمًا اے لوگو بے شک تمہارے پاس اللہ کی طرف سے وازیہ دلیل آئی اور ہم نے تمہاری طرف روشن نور اتارا تو وہ جو اللہ پر ایمان لائے اور اس کی رسی مصبور تھامیں تو ان قریب اللہ انہیں اپنی رحمت اور اپنی فضل میں داہل کرے گا اور انہیں اپنی طرف سیدھی راہ دکھائے گا یستفتونک قل اللہ يفتيكم فی الكلالة این امرؤ هلك ليس له ولد ولہ اخت فلها نصف ما ترك وَهُوَا يَرِثُهَا اِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدْ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ وَإِنْ كَانُوا اِخْوَةً رِجَالًا وَنِسَاءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَنِ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ أَن تَضِلُّوا وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٍ اے محبوب تم سے فتوہ پوچھتے ہیں تم فرما دو کہ اللہ تمہیں کلالہ میں فتوہ دیتا ہے اگر کسی مرد کا انتقال ہو جو بے اولاد ہے اور اس کی ایک بین ہو تو ترکہ میں اس کی بین کا آدھا ہے اور مرد اپنی بہن کا وارث ہوگا اگر بہن کی اولاد نہ ہو پھر اگر دو بہنیں ہوں ترکہ میں ان کا دو تہائی اور اگر بھائی بہن ہوں مرد بھی اور عورتیں بھی تو مرد کا حصہ دو عورتوں کے برابر اللہ تمہارے لئے صاف بیان فرماتا ہے کہ کہیں بیک نہ جاؤ اور اللہ ہر چیز جانتا ہے فَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمِ اللہ ہر چیز جانتا ہے اللہ ہر چیز جانتا ہے